موسیقی مسلم بن اقبہ کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسرب بن اقبہ کہا ہے تو اس کو کہا تین دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لئے اعلال ہوگا جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعی اور سات سو صحابہ کو شہید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو گھر سے باہر نکلے کافی بوڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا کہا تم کون ہو کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے اور داڑی سے پکڑ کے گھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو دو کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے تو وہ کبوتر روٹ کے لے گئے ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے داہیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پر لٹایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ درے بچے کے لئے چھوڑے گے تو ماں بچے سے بخات ہوگو کہ کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوئے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لئے قلوان کرتی لیکن اس وقت میرے پاس چھے نہیں تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹام سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا جس سے دماغ کا دہچہ نکل گیا کیا کیا زیادتیاں نہیں کی سات سو صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے اور دس ہزار تابعین شہید کیے مسجد نوی میں ممبر رسول کے ساتھ گوڑے پانے اور وہ ممبر رسول اور مسلح رسول کے قریب لید کرتے رہے تین دن تک مسجد نوی کے اندر گھوڑے بدے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ موں کو آتا ہے ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر آم لاؤں تین دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پامال کیا اور پھر مکہ تل مکرمہ میں کعبہ تلہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوت تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہیم کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ابن ساد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادنے چھیننے کی کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھلے کے خوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کے بیٹیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زینب اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفن کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہان لاشن پڑی تھی امام زین اللہ بدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کی اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کسیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کڑے ہوکے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پرہ بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو گر کے جو اے وہ حضور سے فریاد کی یا رسول اللہ اے پیارے آقا یا جدہ ہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے خاک ہوایں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے یا محمد آہو اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بنا تو کا سبایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے آت باندیے گئے ہیں اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں راستے کندر ایک جگہ آئی اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی گنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے سات ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے سیدہ زینب نے کہا کہ امہ اگل پہچانتی ہو تو وہ بدنسپس موسیقی موسیقی